بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم کتاب جوہر البہار کو آگے کنٹیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں فائدہ یہ مشکل الفاظ کی تشریح کے بارے میں ہے پہلی حدیث کی شرح میں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المجذب سے لمبا اور قدر نخیف آدمی مراد ہے اور یہ دوسری حدیث ہی کے موافق ہے جس میں مذکور ہے کہ آپ بہت لمبے نا تھے شیر الرجل سے مراد وہ بال مراد ہیں جو نہ زیادہ شکندار ہوں اور نہ بالکل سیدھے کوئی دست قدرت نے شانہ کیا ہوا ہے اور وہ الجے ہوئے نہ ہوں العقیقہ سے سر کے ایسے بال مراد ہیں کہ اگر آپ انہیں جدا ودا کرنا چاہتے تو وہ الہدہ الہدہ ہو جاتے ورنہ ملے رہتے دوسری روایت میں اس کے لئے لفظ قیستہ بھی استعمال ہوا ہے اذر لون سے روشن رنگ مراد ہے یا خوبصورت رنگ جیسا کہ زہرہ الہیات الدنیا ہے دوسری حدیث میں اس کی تشریح یوں ہے یہاں بھی امحق سے بلکل سفید اور آدم سے گندمی رنگ مراد ہے ایک اور حدیث میں عبیت مشرب ہے یعنی ایسا سفید جس میں سرخی کی جھلک ہو الحاجب العزج ایسے کوسدار حاجت جن کے بال گھنے ہو الہکنا لمبی ناک جو درمیان سے قدرے ابری ہوئی ہو الہشم ناک کی لمبی پوری الکرن حاجبوں کے بالوں کا ملہ ہوا ہونا مراد ہے اس کی زید بلج ہے یعنی جدا جدا ہونا قمع مابد والی حدیث میں آپ کی یہ تعریف لفظ کرن سے کی گئی ہے الادج سے آنکھ کے گہرے سیاہ بال مراد ہیں دوسری حدیث میں اشکل الانین مذکور ہے جس سے مراد ایسی آنکھیں ہیں جن کی سفیدی میں سرخی کی جھلک بھی ہو الزئی کا مطلب کشادہ ہے الشنب سے دانتوں کی خوبصورتی یا ان کے درمیان معمولی فاصلہ مراد ہے جیسا کہ عموماً نوجوان کے دانتوں میں ہوتا ہے الفل سامنے والے دانتوں میں فاصلہ ہونا دقیق المصربہ یعنی بالوں کی دھاری جو سینے سے ناف تک ہو بادنن پر گوشت متماسکن موتدل اور مضبوط جسم والے دوسری حدیث میں ہے یعنی آپ دھیلے اور نرم گوشت والے نہیں تھے مکلسم چھوٹی ٹوڑی کو بھی کہتے ہیں سوال بطن و صدر سے مراد یہ ہے اور شکم مبارک اور سینہ اقدس سامنے سے ایک ہی سطح میں نظر آتے تھے مشیج اگر یہ لفظ درست ہے تو اس کا مطلب اقبال ہے اس سے سینے میں کسی جانب ہونا بھی مراد ہوتا ہے اور اس معنی سے سوال بطن و الصدر کی تشریفی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے سینہ فیض گنجینہ سے شکم مبارک باہر کو نکلا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا ممکن ہے یہ لفظ مصریح ہو یعنی سین اور میم مفتو کے ساتھ جسے مراد چوڑا ہے دوسری روایت میں القرادیس یعنی ہڈیوں کے سر جن سے جوڑ مراد ہیں ایک اور حدیث میں جلیل الشاش والقطت ہے مشاش سے کندوں کے سیرے اور کند سے کندوں کا اجتماع مراد ہے تشن القفین والقدمین سے ہتیلیوں اور قدموں کا پرگوشت ہونا مراد ہے الزندان کلائیوں کی ہڈیوں کو کہتے ہیں سائل التواف یعنی لمبی انگلیاں رہب الراہ وسیحہ تھیلی کو کہتے ہیں یا انتہائی سخی خمسان اخمسین یعنی ایسے قدم جو درمیان سے انچے اور زمین سے اٹھے ہوئے ہوں مسیح القدمین سے صاف قدم مراد ہیں اسی لیے یمبو انہا الماء فرمایا گیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں اس کا خلاف مذکور ہوا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ قدم مباری کو زمین پر لکھتے تو پورا قدم زمین سے لگ جاتا اور اس میں جھکاؤ یا مبار نہ تھا یہ مفہوم مسیح القدمین والی روایت کی تائید کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کہا گیا ہے کیونکہ ان میں جھکاؤ نہ تھا باس حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ قدموں پر زیادہ گوشت نہ تھا اور یہ مفہوم شطن اور قدمین کی خلاف ہے التقلہ کا مطلب قوت سے قدم اٹھانا ہے التقفو آگے کے جانب جھک کر چلنے کو کہتے ہیں الہون سے نرمی اور وکار مراد ہے الزری لمبے قدم اٹھانے کو کہتے ہیں یعنی جلدی کے ساتھ اور کافی آگے قدم رکھنا لیکن متقبر کی چال اس کے بار خلاف ہوتی ہے آپ منزل کی جانب متوجہ رہتے ہیں آپ کا تیز چلنا مشکت اور اجلت کے بغیر آسانی کے ساتھ تھا جیسا کہ مذکور ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا گویا آپ نشیب کی جانب تشریف لا رہے ہیں یعنی دہن شریف کشادہ تھا اہلِ عرب مو کی فراخی کو خوبی شمار کرتے اور چھوٹے مو کو مضموم گردانتے تھے اشاہ اراز کرنا حُبَ الْغَمَّامِ اولِ زالہ اور فرمان فیلت زالگ بالخاصہ علی العامہ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مکرر فرمایا ہوا تھا جس میں صرف خاص حضرات ہی بارگاہ رسالت میں بازیاب ہو سکتے تھے اور آپ کے ارشاداتِ عالیہ سے مستفید ہو کر انہیں عام حضرات تک پہنچاتے تھے باس کا خیال ہے کہ اس خاص وقت کو عام لوگوں کے لیے بھی بدل دیا جاتا تھا یدخلون روادن سے محتاجوں اور تشنگانِ علم و عرفان کی آمد مراد ہے وَلَا يَنْصَرْفُونَ الْعَنْ الزَوَاقِ اور وہ اپنی تشنگی بجائے بغیر واپس نہیں لوٹتے تھے اکثر ایسا ہی ہوتا تھا لہذا اسے ظاہر مفہوم پر ہی محمول کرنا چاہیے الْعَطَادِ تیار شُدَى الْمَارْزَى الْمَابْنَا لَا يَوَاطَنَ الْعَمَّاقَنْ یعنی نماز کے لیے کوئی جگہ موین نہ فرماتے اور دوسری حدیث میں ایسا کرنے سے تفصیلی طور پر منع فرمایا ہوا ہے سابرہ سے مراد ہے کہ ساتھی کے ارادے کے مطابق ٹھہرے رہتے لا توبن فی اللہ حظم یعنی مجلس میں عورتوں کی بدگوئی نہ کی جائے لا تنسی فلتاتا یعنی ادھر ادھر دیکھ کر کلاب نہ فرماتے اگرچہ کسی سے کوئی بات چھپانے والی ہو یرفدون مدد کرتے الزہا بہت چلنانے والا لا یقبل السنہ لا مکانی یعنی جس مدہ سنہ میں مبالغہ ہو اسے پسند نہ فرماتے بعض کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک مسلمان کے متعلق ہے اور بعض کا قول احسان کا بدلہ دینے والے کے بارے میں ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام فرمایا ہو یستوزہ یعنی حلقہ جانتے ہوں دوسری حدیث میں منجملہ آپ کے اصاف کے یہ بھی ہے کہ مدخوس الکب یعنی ایڑیاں زیادہ پرگوشت نہ تھی اخدب الاشفار یعنی آپ کے حاجموں کے بال لمبے تھے صلی اللہ علیہ وسلم خسائص مصطفیٰ حضرت قاضی آیات ذہم طلعہ رہے ہیں اپنی کتاب الشفاق کے تیسرے باب میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین منصب کے بیان میں صحیح اور مشہور حدیث نقل فرمائی ہیں جن سے واضح ہو رہا ہے کہ بارگاہ الہی میں سروے کونوں مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منظرت کیا ہے اور وہ آپ کی کرامت و عظمت کے روشن بیانات ہیں جن عظمتوں کے ساتھ باردالہ شانہوں نے آپ کو دونوں جہانوں میں سب سے ممتاز اور مخصوص فرمایا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز بشر جملہ اولاد آدم کے سردار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلحاظ مرتبہ تمام انسانوں سے افضل سب سے اونچے مرتبے والے اور اللہ عزوجل کے سب سے زیادہ قریب ہیں اس بارے میں بیشمار حدیث وارد ہیں لیکن ہم قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ نے صرف صحیح اور مشہور حدیث ہی پر اکتفا کیا ہے پس باری طالع شانہو کے نزدیک آپ کا جو منصب ہے اور آپ کی شانہ استفا اور رفت ذکر اور فضیلت عزمہ اور سیادت بنی آدم اور جن بلاند مراتب کے باعث آپ کو دنیا میں خاص فرمائے اور آپ کے اسم مبارک کی برکت کے بارے میں جو حدیث صحیحہ مشہور وارد ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا تو مجھے بہتر حصے میں رکھا ان میں سے ایک گروہ کا نام اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین رکھا ہے اور دوسرے کا اصحاب الشمال پس میں اصحاب الیمین سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر ہوں پھر اس گروہ کے تین حصے کی یہ جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے میں سابقون میں سے ہوں اور ان میں بہتر ہوں پھر ان کے قبیلے بنا دیئے اور مجھے بہتر قبیلے میں رکھا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے پس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے متقی و مکرم ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا پھر قبائل کو مختلف گھروں میں تقسیم فرما دیا تو مجھے بہتر گھر میں رکھا جیسا کہ ارشاد روبانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف فرما دے عضی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بعض صحاب اکرام بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کم ملی فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے عضی باصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عضی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے عضی اسماعیل علیہ السلام کو چنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو بنی کنانہ سے قریش کو ان سے بنی حاشم کو اور بنی حاشم سے مجھے منتخب فرما لیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے مکرم ہوں اور یہ محض فخر کے طور پر نہیں کہتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما والی روایت میں ہے کہ میں جملہ اولین و آخرین سے زیادہ بزرگ ہوں اور فخریہ نہیں کہتا حضرت امو المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک دفعہ جبریل نے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ حضور میں نے زمین کے مشرق و مغرب اور شمال جنوب تک ہر گوشے گوچان مارا لیکن آپ سے افضل کسی کو نہ دیکھا اور بنی حاشم سے بہتر کسی باپ کی اولاد نہ پائی حضرت عبداللہ صلی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میراج کی رات مصروع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براغ پیش کیا گیا جب آپ نے سوار ہونے کا عظم فرمایا تو براغ اچھلنے لگا عبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے براغ تو نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں ایسی حرکتیں کر رہا ہے حالانکہ ان سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں مکرم و معزز اور کون ہے جو تجھ پر سوار ہوتا یہ سن کر براغ مارے ندامت کے پسینہ پسینہ ہو گیا عبداللہ من عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر اتارا اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک کے اندر کشتی میں رکھا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا کہ مجھے بھی دھگتی آگ میں ڈالا گیا اسی طرح ہر دور کے اندر مجھے نیک پشتوں سے پاک رحموں کی جانی منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ آرائے گیتی ہوا اور یہ کبھی زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکے تھے اور اسی طرح آپ کے محترم حضرت عباس بن عبد المطلی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے مشہور کسیدے میں ارساد فرمائے ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں جب آدم اور ہوا علیہ السلام اپنے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھام رہے تھے اس سے پہلے آپ گھنے سائیوں میں مسرط و شادمانی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے پھر ان کے ساتھ آپ بھی زمین پر تشریف لے آئے حالانکہ آپ نہ تو قبل اذنی بشر تھے اور نہ انسان کی بنیاد کے منند آپ مزنا اور الک رہے تھے دہول بشریت کے بعد آپ نطفہ کی شکل میں محفوظ مقامات میں سوار کی منند متمکن رہے گھوڑے کو لگام لگا کر تیار رکھا ہوا تھا اگدی منزل پر پہنچتے اور پچھلی روپوش ہو جاتی آپ سلب سے رحم کی جانب منتقل ہوتے رہے جب ایک دور گزرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا آپ کا ایسا ہر محافظ مسکن اگرچہ خندق اور بلند چٹانوں وغیرہ سے گھرا ہوا تھا لیکن آپ ایسے مقامات میں بھی کائنات کی زبان بن کر رہے جب آپ رونکہ حفظہ دہر ہوئے تو تشریف آوری سے زمین پور نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھی ہم آپ کی زیاپاشی اور نورانیت کے صدقے ہی یہ تو راہے ہدایت پر گامزن ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی صحابہ کرام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں اور بعض روایات میں چھے چیزیں ایسی مرحمت فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتار نہیں فرمائی گئی نمبر ایک ایک ماہ کی مسافظ سے دشمن پر روب تاری ہو جانے کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی نمبر دو تمام زمین نماز پڑھنے کی خاطر میرے لئے پاک ٹھہرائے گئی تاکہ میرے کسی امتی کو جس جگہ موقع ملے وہ وہی نماز پڑھ سکے نمبر تین میرے لئے مالِ غریمت حلال فرما دیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے غنائم حلال نہیں فرمائے گئے تھے نمبر چار میں تمام انسانوں کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں نمبر پانچ مجھے شفاعت کا عزن دے دیا گیا ہے ایک روایت میں ہے کہ مجھے ہر گورے اور کالے انسان کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ روب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے اور میں جامع کلمات دیا گیا ہوں اور میں خواب کی حالت میں تھا کہ زمین کے حضانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سپورت کر دی اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا گیا حضرت اکبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لئے حوض کوسر پر آگے جانے والا ہوں اور تمہارے اوپر گواں ہوں خدا کی قسم یقیناً میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں زمین کے حضانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی گئی ہیں اور خدا وحدہ لا شریک کی قسم مجھے یہ ہرگز خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے ہاں مجھے تمہارے دنیا سے لغبت رکھنے کا خطرہ ضرور ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی امی نبی ہوں جس کا نام میں نامی وہ اس میں گرامی محمد بتایا گیا تھا میں جامع کلمات اور خاتمیت دیا گیا ہوں میں دوزخ کے نگران فرشتے کو جس کا نام خازن ہے اور عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتوں کو جانتا ہوں ابن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری طالع شاہ نہو نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اے سب سے زیادہ تعریف کیے گئے محبوب مجھ سے جو چاہو مانگو میں عرض گزار ہوا اے رب میں تجھ سے کس چیز کا سوال کروں جبکہ تُنہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے تُنہیں کلام کیا اور نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی جو ان کے سوا دوسروں کے لائق نہیں ارشاد ربانی ہوا میں نے جو تمہیں محمد فرمایا وہ اس سے بڑھ کر ہے میں نے تمہیں حوزک کوسر بخشا تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا جس کی ندہ فضاؤں میں سنی جاتی ہے اور میں نے زمین کو تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے پاک ٹھہرا دیا اور تمہارے باعث تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف کر فرما دیے اور تم لوگوں کے درمیان بخشوانے والے کی حیثیت سے جلفہ افروز ہو حالانکہ قبل ازین یہ سلوک میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا اور تمہارے امتیوں کے دلوں کو صحیفے بنا دیا اور حق شفاعت کو تمہارے لیے چھپا کر رکھا ہوا تھا جو کسی دوسرے نبی کیلئے چھپا کر نہیں رکھی گئی دوسری حدیث میں ہے جو حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری طالع شانہو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ سب سے پہلے میری امت کے جو اشخاص میرے ساتھ جند میں داہل ہوں گے ان کی تعداد ستر ہزار ہوگی ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار مرید ہوں گے ان میں سے کسی کا حساب نہیں لیا جائے گا اور مجھ پر یہ کرم بھی فرمایا کہ میری امت کا حد سالی سے نہیں مرے گی اور نہ مغلوب ہوگی مجھے نصرت عزت اور روح بتا فرمایا جو ایک ماہ کی مسافت تک اثر انداز ہے میرے لئے اور میری امت کے لئے غنیمت کا مال حلال قرار دے دیا اور ہم سے پہلے لوگوں پر جو سختی فرمائی گئی تھی وہ ہم سے اٹھا لی گئی ہے اور ہم سے دین میں حرج اٹھا لیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو موجزات دیئے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے مجھے قرآن مجید عطا فرمایا گیا ہے جس سے بہتر موجزے پر کوئی شخص ایمان نہیں لیا میں بھی نبی ہوں اور دیکھیں انبی اکرام کی طرح میری جانبی بہی آتی ہے لہذا مجھے امید ہے کہ میرے پیاروکار قیامت میں سب سے زیادہ ہوں گے محققین حضرات کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک آپ کا یہ موجزہ بھی رہے گا دیبر انبیاء اکرام علیہ السلام کے موجزے وقتی تھے بعد میں ان کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آئی صرف اسی وقت کے لوگوں نے انہیں دیکھا لیکن قرآن اکریم ایک ایسا موجزہ ہے جو قیامت تک موجود رہے گا اور ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہ دیگر انبیاء اکرام کے موجزات کی طرح محض ایک خبر ہو کر نہیں رہ جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کی امت سے سات نجیب اتا فرمائے گئے اور تمہارے نبی کو چودہ مرحمت ہوئے جن میں سے ابو بکر، عمر، ابن سعود اور امار رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور سب نبیوں سے آخری نبی ہوں حالانکہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی میں عبرائیم علیہ السلام کا خواب اور عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسمانی مخلوق پر اور جملہ انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے سوہب اکرام نے پوچھا کہ آسمانی مخلوق پر آپ کو کس طرح کی فضیلت حاصل ہے آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ شاہ نہو نے آسمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَمَنْ يَكُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِهِ جَهْنم قَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِين اور ان میں جو کئی کہے کہ میں اللہ کے سیوہ معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو اور سرور کون و مقان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرما دی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جلل شانہو نے فرمایا ہے وَمَا ارْسَلْنَا مِن رَسُولُ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَا لَهُم اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا إِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے حضرت حالد بن مادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عجمہ علیہم عجمعین کی ایک جماعت عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے متعلق کچھ بتائیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حبراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جن کی دعا کا ذکر باریٰ تعالیٰ شانہو نے یوں فرمایا ہے رَبَّنَا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِّنْهُمْ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میری والدہ واجدہ نے کہا جب میں ان کے شکم مبارک میں جل فرفروز تھا دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور خارج ہوا اور اس سے سرزمین شام اور بسرہ کے محلات تک نظر آ گئے میں نے قبیلہ بنی سعید بن بکر میں دودھ پیا اسی دوران میں جب ایک روز میں اپنے رضائی بھائی کے ہمراہ تھا کہ دو شخص آئے جنہوں نے بہت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کے پاس سونے کا ایک تشت تھا جو برف کی طرح ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا انہوں نے سینے سے فرمے میدہ تک میرا پیٹ چیرا دل نکالا اور اسے بھی چیر کر اس سے ایک سیاہ ٹکرا نکالا پھر میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا اور بالکل صاف کر دیا اس کے بعد ان میں سے ایک نے کوئی چیز پکڑی دیکھا تو وہ نور کی ایک مہر تھی جو نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی انہوں نے اس سے میرے دل پر رحمت کی مہر لگائی اور دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اس کے بعد دوسرے آدمی نے اپنا ہاتھ میرے چیرے ہوئے سینے پر پھیرا تو وہ درست ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ آپ کا قلب انور بڑا مضبوط تھا اس میں دو آنکھیں تھیں جو کائنات کا مشاہدہ کرتی تھی اور دو کان تھے جو کان سمات تھے عذابات ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کی امت کے دس آدمی کے ساتھ ان کا وزن کرو جب ایسا کیا گیا تو میں بھاری تھا پھر کہا ایک سو کے ساتھ وزن کرو جب وزن کیا گیا تو میں بھاری رہا کہا ایک ہزار کے ساتھ وزن کرو تب بھی میں بھاری ثابت ہوا آخر میں اس نے اپنے ساتھی سے کہا چھوڑیے اگر ساری امت کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو بھاری یہی رہیں گے دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں نے مجھے اپنے سینوں سے لگایا میرے سار اور آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اے محبوب آقا گبرائیے نہیں اگر آپ جانتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں بارگاہ رسالت میں یہ بھی ارس کیا گیا رسول اللہ باری طالع شانہو کے نزدیک کس قدر عزت و وقار اور فضیلت و کرامت والے ہیں کہ ذات باری طالع اور اس کے فرشتے آپ کے معاون و مددگار ہیں آج کی آوڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کے لیے آوڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ